تیمور صاحب اس پر ایک بہت بڑا سوال جو کریئٹ کیا جا رہا ہے اس سے پہلے کہ میں سائفر کے آج ہی گفتگو پہ آؤں کہ بلہ بیلٹ پیپر پہ ہوگا کہ نہیں ایک ناریٹیف بلڈ کیا جا رہا ہے تیمور صاحب کے انٹرا پارٹی الیکشنز غیر رسمی تھے اور ان کو عدالت میں چیلنج کریں الیکشن کمیشن اس کا نوٹس لے اور ان کو غیر قانونی قرار دے اور پھر بلہ بیلٹ پیپر سے غائب ہو جائے آپ اس پر کیسے رسپونڈ کریں گے کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے بیسے کمال کی بات ہے کہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں یہ اکبر بابر اور وہ ایک ٹولہ صاحبیوں کا جی ان کو یہ تکلیف نہیں ہوئی کہ خیبر پختونخواہ میں تین سو پندرہ دن الیکشن نہیں ہوئے کہ پنجاب میں تین سو بیس دن الیکشن نہیں ہوئے کہ نیشنل الیکشنز کا جو ماحول ہے اس میں ایک پارٹی بلکہ پی ٹی آئی کے خلاف جبری گمشدگیاں غالط کیسز بار بار ریسٹ یہ سب کچھ ہو رہا ہے یعنی پری الیکشن رگنگ کے ایک انتہا ہے لیکن پی ٹی آئی کے اندر الیکشنز ہونے کی ان کو بہت تکلیف ہے اور اگر حقیقت کہیں تو وہ حقیقت یہی ہے کہ عمران خان کا ووٹ نہ کل ٹوٹا تھا نہ آج ٹوٹایا اور نہ لگتا ہے کہ انشاءاللہ آٹھ فروری کو ٹوٹے گا دیکھیں پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز بیس دن کے اندر جس طریقے سے ہوئے وہ ہمارے آئین کے مطابق ہوئے لیگل ہوئے اور کم از کم کسی اور پارٹی کے الیکشنز سے ان کا سٹینڈر کم نہیں تھا بہتر ضرور تھا ٹھیک ہے تو اس لحاظ سے تو میں کہوں گا کہ کوئی جواز نہیں بن سکتا کہ پی ٹی آئی سے بیٹ کا سیمبل لیا جائے بیٹ کا سیمبل لیا جائے گا تو الیکشنز کی کریڈیبلیٹی دباہ برباد ہو جائے گی لیکن ایک اور پریڈکشن بھی لے لیں اگر ایسے کوئی غلطی کی کوئی اور سازش کی یہ امام بے وقوف نہیں ہے ان کا سپورٹ عمران خان کے لیے اور بھی زیادہ ہوگا کیونکہ بیٹ ہو نہ ہو عمران خان الیکشن میں ہوگا سیر ایک اور بہت امپورٹن بات آج عمران خان صاحب نے جن لوگ کا نام لیا ہے جب میاں نواز شریف نے لنڈن میں ان لوگ کا نام لیا تھا تو نواز شریف صاحب کو پھر جا کے بتایا گیا کہ اب آپ یہ نام نہیں لے سکتے شہباز شریف فوراں پہنچے تھے ان کے پاس اور نواز شریف صاحب نے ریورس گئر لگا لیا تو کیا عمران خان صاحب بھی اپنے بیان سے ریورس گئر لگائیں گے کیونکہ بڑے بڑے نام لے لی ہیں مشکل ہے وہ گواہ بنے میں اس کو دوسری میں اس کو دوسرے طریقے سے دیکھتا ہوں ایک کہاوت ہے پشتوں میں کیونکہ ایتنکلی عمران خان صاحب پشتون ہے والاکہ میاں والی ہے پنجاب میں لیکن ایتنکلی وہاں پہ پشتون رہتے ہیں کہ ایک پشتون کو آپ زبردستی جنت بھی نہیں لے جا سکتے لیکن پیار سے آپ ان کو سمجھاؤ تو وہ آپ کے ساتھ دوزخ جانے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا کچھ فیلال جو زبردستی سے کیسز خان صاحب پہ بنائے جا رہے ہیں اور جو خان صاحب کی آج سٹیٹمنٹس تھی کہ وہ اپنے قوم کے لیے کچھ بھی کریں گے جیل ہزار سال بھی سیہ لیں گے وہ اس مائنسیٹ کو دکھاتے ہیں دیکھیں جہاں تک یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں یہ بات ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں کوئی سازش تھی جو سائفر میں جو امریکن جو ریپریزنٹیو تھے ڈانلڈ لو ان کی طرف سے جو لینگویج استعمال کی گئی تھی اور سب سے ضروری سب سے ضروری جو پی ایم ایل این کے بہت سے لوگ خواجہ آصف خورم دستگیر میرے خیال میں مریم نواز شریف ابھی میں سن رہا تھا ایار وائے پہ دانیال عزیز کہہ رہے تھے ان سب لوگوں نے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ پہ فنگر پوائنٹنگ کی ہے کہ دوہزار اکیس نہیں دوہزار انیس سے انہوں نے ان کو آفر کی تھی کہ حکومت جو ہے اس کا تختہ لگتے ہیں یہ ان کی بات ہے میری بات نہیں ہے تو اگر یہ کیسز ہوں گے اور ایسے طریقے میں ہوں گے کہ وہ اوپن بھی نہیں ہوں گے تو پھر اس میں جہاں پہ پروسیکیوشن ہوگی وہاں پہ ڈیفنس بھی ہوگی اور میری ریکویسٹ یہ ہے پاکستان کی خاطر یہ سارا کچھ اوپن ہو اور جو بھی کیس عمران خان پہ بنانا ہے وہ بنائے لیکن ونڈکٹیونیس ریونج کے طور پہ نہیں یہ وہ کسی کے لیے بھی فائدہ بند نہیں ہوگا عمران خان اس قوم کا ہیرو ہے یہ سلوک کوئی ہیرو بھی نظام نہیں کرتا یہ بھی بہت امپورٹنٹ سوال ہے باپ سیپ جو اس وقت گوھر خان صاحب آپ کے نئے چیئرمن پی ٹی آئی قائم مقام کہہ لیجئے ان کے لیے صرف ناریٹیو بلڈ کیا جا رہا ہے کہ وہ دوہزار آٹھ سے دوہزار بائیس تک پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے اور ابھی اگدم سے آئے ہیں اور عمران خان صاحب کو اپنے پارٹی میں کسی پر بھروسہ نہیں تھا اس لیے ان کو بنا دیا ہے پرانوں کو اس لیے نہیں بنایا گیا لگ رہا تھا کہ وہ پارٹی ٹیک آور نہ کر لیں جو عمران خان کا سٹیچر ہے عمران خان سے کون پارٹی ٹیک آور کر سکتا ہے میرے خیال میں ہمارے لیے تو کم از کم یہ بھی فخر کی بات ہے کہ حالانکہ یہ ایک ٹیمپریری ایرینجمنٹ ہے پارٹی کا لیڈر عمران خان ہے پاکستان کا کپتان عمران خان ہے کہ سکپر نے ایک ایسے بندے کو فضہ ٹیمپریری ایرینجمنٹ جو بندہ ایک سال پہلے تک دوسری پارٹی کے ساتھ تھا ابھی آپ کی پارٹی میں آیا اس کو محمد علی خان جیسے لوگ آپ کے پاس علی محمد خان جیسے لوگ بڑے سٹیچر والے لوگ آپ بھی موجود ہیں اور بھی بہت سارے ہیں جو اس وقت اسیر نہیں ہیں تو بہت سارے سینئر لوگ تھے تیمور صاحب لوگ میں قوال تو اٹھے گا نہیں نہ میرا سٹیچر کم ہوتا ہے نہ علی محمد خان کا سٹیچر کم ہوتا ہے جیسے میں نے کہا یہ فیلال وہ لوگ ہیں جو خان سے ملتے ہیں ایک پاکستان کے بہترین وکیلوں میں سے ایک لیکن جو سب سے ضروری جو بات آپ نے مجھے کہنے سے روکا وہ یہ کہ آپ اس کا تصور کر سکتے ہیں کہ پی ایم ایل اینڈ میں کوئی سینئر پوزیشن شریف خاندان سے باہر جائے یا کہ پیپلز پارٹی میں بھٹو خاندان یا بھٹو زرداری خاندان سے باہر کوئی سینئر پوزیشن جو ہے وہ جا سکتی ہے بے نظیر کی شہادت کے بعد پارٹی وراثت میں ہی فیملی کو مل گئی موروسی سیاست تو سر عام ہے نا یہاں پہ تیمور صاحب موروسی سیاست تو پاکستان کی پولٹکس کا ایک بیسک ہے ہی ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ منار کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے بادشاہت زیادہ یہاں پہ کارامت ثابت ہوگی آپ اس میں کانٹراسٹ کر لیں کہ حالانکہ پیشنگوئی یہی ہو رہی تھی کہ شاید خان اپنی وائف کو یا اپنی بہن کو جو ہے وہ چیرمنشپ دے دیں گے اور پھر اس بیسس پہ پی ٹی آئی کو اٹیک کیا جائے گا کہ پی ٹی آئی نے بھی وہ موروسی سیاست کی پی ٹی آئی نے نہیں کی جب خان کو یہ سیجیشن پوٹ فورڈ ہوا وکیلوں پہ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے اصولوں کے خلاف ہے اور سیاستدان آ سکتے تھے لیکن یہ سیاستدانوں کے آنے کا ٹائم نہیں تھا جتنی رسپونسیبیلٹی خان نے ہمیں دیا اور جتنا فلیٹ آرگنائزیشن پی ٹی آئی کا ہے کسی اور پارٹی کا نہیں ہے تو میرے خیال میں اس اپوائنٹمنٹ اور پھر وہ جو الیکشن سے انڈوس ہوا اسی نے ہی ثابت کر دیا کہ روائیتی سے پارٹیوں میں اور پی ٹی آئی میں فرق کیا ہے کپتان ہمارا عمران خان ہی رہے گا تیمور صاحب میں جانتا ہوں کہ آپ معیشت کے اوپر بڑی گیری نظر رکھتے ہیں ایکنومکس آپ وزیر پہ رہے ہیں یہ بتائی سر آج کی اخبار میں ڈان اخبار کا ایک آرٹیکل ہے انٹریس پیمنٹس ریمین ای چیلنج ایس گورنمنٹ پینٹس روزی ایکنومک پچر اس آرٹیکل کا مطلب یہ سننے والوں کے لیے کہ ہماری جو کرزوں کی انٹریس پیمنٹس ہیں وہ پاکستان کی معیشت کے لیے بڑی خطرے کی گھنٹی بنیوی ہیں جبکہ حکومت ایک روزی پچر آپ کے لیے تیار کر رہی ہے خوبصورت تصویر آپٹکس کے لیے تیار کر رہی ہے آپ کی نظر میں تیمور صاحب ہماری معیشت آج کہاں کھڑی ہے اور کیا ہونے والا ہے دیکھیں کچھ شورٹ میجرز ہیں جو کیر ٹیکر حکومت نے اچھے کیے ہیں جس میں میرے خیال میں آرمی کا اور آرمی چیف کی سپورٹ کا بہت رول ہے خاص طور پہ جس طریقے سے ایڈمنسٹریٹیو میجرز سے کسی حد تک جو ڈالر کی تباہی ساکھڈار نے کی تھی اس کو کنٹرول کر دیا گیا جس کی وجہ سے پیٹرل یا ڈیزل کی پرائیسز پہ تھوڑا سا فرق آیا لیکن یاد رکھیں کہ جب تک الیکشن نہیں ہوگا تو ہماری ایکانومی ٹھیک نہیں ہو سکتی تو خاص طور پہ جو افوائیں ہو رہی ہے الیکشن کے تاخیر کی یہ تباہی ہے پاکستان کی ایکانومی کے لیے کیوں کیونکہ اگر آپ چھ مہینے الیکشن ڈیلے کر دے تو پاکستان کے بارے میں نہ کوئی اور ملک نہ کوئی باہر سے انویسمنٹ کرنے والی کمپنی کوئی فیصلہ لے سکتی ہے کیونکہ ان کو چھ مہینے کے آگے پتا ہی نہیں کہ پاکستان میں کیا ہوگا پہلی چیز اور دوسری چیز یہ کہ جس ٹائپ کا ریفارم چاہیے جو آپ نے مثال کے طور پہ انٹریسٹ پیمنٹس کا کہا انٹریسٹ پیمنٹس کیوں زیادہ ہے کیونکہ انٹریسٹ ریٹس جو ہے وہ 23-24 پرسنٹ پہ ہیں جو سٹیٹ بینک کا انٹریسٹ ریٹ ہے انٹریسٹ ریٹ نیچن تب ہی آئے گا جب مہنگائی کام ہوگی مہنگائی کام تب ہی ہوگی جب ہم جو ہے اوورال اپنی ایکانومی پہ ابھی کام کریں گے کیونکہ جو پچھلے بائیس مہینوں میں ہوا اس تبائی کو ریوز کرنے کے لیے ٹائم چاہیے لیکن وہ ریفارم وہ اصلاحات بھی ایک منتخب حکومت شروع کر سکتی ہے ایک ایسے ماحول میں جب پولٹیکل سٹیبلیٹی ہو وہ تب ہی ہو سکتا ہے جب الیکشن ہو ایک حکومت کے پاس پانچ سال ہو اور وہ الیکشن بھی ایسے ہو